فلم کی شروعات ہوتی ہے اور ہم ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جو کی سمدر میں بہ کر ایک آئیلینڈ کے کنارے پر آ گئی تھی اس لڑکی کا نام جین ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اس کا فرینڈ بریڈ بھی یہاں بہ کر آ گیا تھا وہ اس کے پاس جا کر اسے چیک کرتی ہے تو پاتی ہے کہ وہ بری طرح سے زخمی تھا اور کچھ ہی دیرے میں وہ مارا جاتا ہے یہ دیکھ کر وہ کافی پریشان ہو جاتی ہے اور بعد میں اس کی بوڑی کو وہیں پر چھوڑ کر وہ اس آئیلینڈ کو ایکسپلور کرنے لگتی ہے لیکن اس آئیلینڈ پر کوئی بھی نہیں ہوتا یہ پورا آئیلینڈ سنسان تھا یعنی کہ یہ لڑکی یہاں پر فنس چکی تھی اس کے بعد جب وہ آئیلینڈ میں اندر جاتی ہے تو اسے ایک جگہ پر ایک تھیلہ ملتا ہے جس کے اندر اسے ایک لیڈیز کا پرس اور کچھ بچوں کا سامان ملتا ہے یہاں اسے ایک میڈیسین بھی ملتی ہے جس میں 1994 کی ڈیٹ لکھی ہوئی تھی جس سے جین کو سمجھاتا ہے کہ بہت سالوں پہلے شاید یہاں کوئی آیا تھا اسے اس سامان میں ماچز بھی ملتی ہے اسے وہ اپنے پاس رکھ لیتی ہے اور باپس سمندر کے کنارے آتی ہے اسے وہاں پر گرا ہوا ایک بڑا سا کھوکھلا پیڑ دکھتا ہے یہ دیکھ کر جین کو آئیڈیا آتا ہے کہ رات میں وہ اپنی سیفٹی کے لیے اسے سونے کے لیے یوز کر سکتی ہے خیرہ یہاں پر جین اپنی پہلی رات گجارتی ہے اور صبح ہونے پر اٹھ کر وہ دیکھتی ہے کہ سمندر کے کنارے کئی ساری مچھلیاں بہ کر آ گئی تھی اس میں ایک چھوٹی شارک بھی تھی جس کا آدھا شریر کھایا ہوا تھا وہ یہاں سے اپنے کھانے کے لیے کچھ مچھلیاں لے لیتی ہے تب ہی جین کی نظر ایک جگہ پر جاتی ہے جہاں پر کی تین لوگوں کی قبر تھی یہ دیکھ کر جین اپنے دوست کے لیے بھی ایک گریپ کھوتی ہے کیونکہ اس کے دوست کی بوڈی سڑنے لگی تھی خیرہ اگلے دن جین جب آئیلینڈ کا چکل لگا رہی ہوتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ کسی نے اس کے دوست کی بوڈی کو نکال کر آدھا کھا لیا ہے یہ دیکھ کر جین کافی گھور جاتی ہے اسے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ آخر یہ کس نے کیا ہوگا اسے لگتا ہے کہ ضرور یہ کام کسی جانبر کا ہے جو کی اس آئیلینڈ پر رہتا ہوگا اسی لیے وہ ایک لکڑی کو نوکیلا کرتی ہے اور اپنے لیے ایک ہتھیار بناتی ہے اس کے بعد وہ آئیلینڈ کے باہر بیٹھ کر اس جانبر کا انتظار کرنے لگتی ہے خیرہ و رات ہو جاتی ہے اور اب جین کو نین آنے لگتی ہے لیکن وہ جانبر ابھی تک یہاں نہیں آیا تھا اگلے دن جین کی آنکھ کھلتی ہے اور وہ سمندر میں ایک سوٹ کیس کو دیکھتی ہے وہ سوٹ کیس کو لینے کے بارے میں سوچتی ہے اس لیے وہ سمندر میں جا کر اس سوٹ کیس کو لے لیتی ہے ابھی اسے نیچے کچھ محسوس ہوتا ہے اس لیے وہ نیچے جا کر دیکھتی ہے تو یہاں پر اسے ایک بڑا سا ہول دکھتا ہے جسے دیکھ کر وہ کافی حیران ہو جاتی ہے خیرہ و باہر آ کر اس سوٹ کیس کو کھول کر دیکھتی ہے اس کے اندر اسے کچھ جوتے اور کچھ کپڑے ملتے ہیں جنہیں وہ پہن لیتی ہے جب رات ہوتی ہے تو جین اس سامان کو چیک کرنے لگتی ہے اور اسے اس میں کچھ فوٹوز دکھتے ہیں وہ انہیں دیکھنے لگتی ہے اور سمجھ جاتی ہے کہ یہاں پر کوئی فیملی چھٹیاں بتانے کے لیے آئی تھی جس میں ایک کپل اور ان کے دو بچے تھے تب ہی جین کے اوپر سے ایک پلین گجرتا ہے یہ دیکھ کر جین اپنی فلیرگن چلاتی ہے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ تب تک وہ پلین جا چکا تھا جب فلیرگن کی وہ بلٹ نیچے آ رہی ہوتی ہے تب ہی جین دیکھتی ہے کہ اس کی پرچھائی میں اسے کوئی کریچر دکھائی دیتا ہے یہ دیکھ کر وہ کافی گھرہ جاتی ہے اور آئی لینڈ کی طرف بھاگنے لگتی ہے اور ایک جگہ پر جا کر چھپ جاتی ہے وہ کریچر یہاں آ کر جین کو ڈھونڈنے لگتا ہے اس سے جین اور بھی ڈر جاتی ہے اور آج کی رات اسی طرح سے بیٹ جاتی ہے اب اگلی صبح جین پھر سے انہی فوٹوز کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور وہ ایک فوٹو میں دو چمکتی ہوئی آنکھوں کو نوٹس کرتی ہے جس سے وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ وہی کریچر ہے جسے میں نے کل دیکھا تھا اور شاید اسی نے اس فیملی کو مارا ہوگا یہ دیکھ کے جین اور بھی زیادہ رہے ڈر جاتی ہے اور اب وہ کسی بھی طرح سے اس آئی لینڈ سے نکلنا چاہتی تھی اب اس کے بعد وہ سوٹکیس کو کھولتی ہے اور اس میں اپنی لائف جیکٹ ڈالتی ہے تاکہ اس کے سہارے وہ تیر کر یہاں سے باہر نکل جائے اس کے بعد وہ سوٹکیس میں بیٹ کر یہاں سے نکلنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ سوٹکیس پلٹ جاتا ہے اب اس کا یہ پلان فیل ہو چکا تھا اس لیے وہ واپس اسی آئی لینڈ پر آ جاتی ہے لیکن اب اسے اس کریچر سے بچنے کے لیے کوئی سیف جگہ چاہیے تھی اس لیے اسے وہ گرا ہوا پیڑ دیکھتا ہے کیونکہ اس میں ایک بڑا سا ہول تھا اس لیے وہ آج رات اسی میں سونے کا ڈیسائٹ کرتی ہے خیر اب جب رات ہوتی ہے تو وہ کریچر پھر سے یہاں آتا ہے اور اسے یہ بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ جین اس پیڑ کے ہول میں چھپی ہوئی ہے اس لیے وہ کریچر اس پیڑ کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ ایسا نہیں کر پاتا اور تھکھار کر واپس چلا جاتا ہے اگلی صبح جین اس پیڑ سے باہر نکلتی ہے اور دیکھتی ہے کہ اس کریچر نے کل رات اس پیڑ پر کئی وار کیے تھے جس سے وہ کافی ڈیمیج ہو گیا تھا اس کے بعد وہ اس سے بچنے کے لیے ایک نیا پلان بناتی ہے وہ سمندر سے کچھ بڑی مچھلیاں پکڑتی ہے اور انہیں وہیں ایک پیڑ پر ٹانگ دیتی ہے اس کا پلان تھا کہ جب رات میں وہ کریچر یہاں آئے گا تو وہ ان مچھلیوں کو کھا کر واپس چلا جائے گا اور اس سے اس کی جان بچ جائے گی اب جین اگلی صبح اٹھ کر دیکھتی ہے کہ اس کا یہ پلان کام کر گیا اس کریچر نے یہاں آ کر ان مچھلیوں کو کھا لیا تھا جس سے جین کی جان بچ گئی تھی تب ہی جین کی نظر سمندر کے کنارے پر جاتی ہے جہاں کسی کی بوڈی بہ کر آ گئی تھی یہ دیکھ کر وہ اس بوڈی کے پاس جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ یہ بوڈی کافی سرچ چکی تھی یہ دیکھ کر اس کے مند میں ایک آئیڈیا آتا ہے اور وہ اس بوڈی کو بھی وہیں پیڑ پر لٹکا دیتی ہے تاکہ وہ کریچر اس بوڈی کو ہی آ کر کھائے اور چلا جائے اب اس کے لئے یہاں سروائب کرنا کافی مشکل ہو گیا تھا آج رات کے لئے اس نے یہاں پر ایک گڑھا بنایا تھا جس میں جا کر وہ چھپ جاتی ہے اور اس کریچر کے آنے کا انتظار کرتی ہے جب رات ہوتی ہے تو وہ کریچر یہاں آتا ہے اور جین پہلی بار اس کریچر کو دیکھتی ہے وہ اس کریچر کو دیکھ کر کافی ڈر جاتی ہے کیونکہ وہ کافی خوفناک تھا اب وہ یہاں کر اس بوڈی کو کھا جاتا ہے اب جین کو اپنے پاس سے کچھ آوازیں آتی ہیں اور جیسے ہی وہ دیکھتی ہے تو اس سے وہاں اس کریچر کے پیر دکھائی دیتے ہیں یہ دیکھ کر وہ اور بھی زیادہ گھبرا جاتی ہے لیکن کسی طرح سے خود کو کنٹرول کرتی ہے اب اگلی صبح جب جین اٹھتی ہے تو وہ اپنے لئے ایک سیف جگہ چاہتی تھی اب کیونکہ اس نے اس کریچر کی ہائٹ دیکھ لی تھی اس لئے وہ اپنے لئے پیڑ کے اوپر ایک جھولا تیار کرتی ہے تاکہ وہ کریچر اس تک نہ پہنچ سکے اس کے بعد وہ اس جھولے میں جا کر بیٹھ جاتی ہے خیر اب جب رات ہوتی ہے تو وہ کریچر پھر سے یہاں آتا ہے اور اسے یہاں جین کے ہونے کا احساس ہو جاتا ہے اس لئے وہ اس جھولے والے پیڑ کو جوڑ جوڑ سے ہلانے لگتا ہے جس سے وہ جھولا ٹوٹ جاتا ہے اور جین نیچے گر جاتی ہے اب وہ کریچر جین کا پیچھا کرنے لگتا ہے اور جین اپنی جان بچا کر بھاگنے لگتی ہے تب ہی جین دیکھتی ہے کہ وہ کریچر زمین سے زیادہ تیج پانی میں دوڑ رہا ہے اور وہ پل بھر میں اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے لیکن جین اپنے اس لکڑی کے اوجار کو اس کریچر کے پیٹ میں گھوسا دیتی ہے وہ کریچر جین کو اٹھا کر پانی میں فینک دیتا ہے اور جین خود کو کسی طرح سے سنبھالتی ہے جین دیکھتی ہے کہ وہ کریچر یہاں سے جا چکا ہے اور اب وہ پانی سے باہر آ جاتی ہے اور وہیں ایک پیڑ پر جا کر چھپ جاتی ہے اگلی صبح جب جین اٹھتی ہے یہ اس کا پیر کافی زخمی ہو چکا تھا اس لیے وہ خود کو صاف کرنے کے لیے سمندر میں جاتی ہے جب وہ یہاں نہا رہی تھی تب ہی اس کی نظر دور ایک رافٹ پر جاتی ہے جس میں اس کے دو دوست تھے جو کی کسی طرح سے سروائب کر کے یہاں آ گئے تھے ان کا نام لوکس اور میاں ہوتا ہے انہیں دیکھ کر جین کافی خوش ہوتی ہے اب یہ جین کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور جین انہیں کھانے کے لیے کچھ مچھلیاں دیتی ہے وہ یہاں پر انہیں اس کیریچر کے بارے میں بتاتی ہے وہ کہتی ہے کہ ہمیں جلد سے جلد یہاں سے نکلنا ہوگا کیونکہ میں یہاں پچھلے سات دنوں سے فنسی ہوئی ہوں لیکن لوکس اور میاں اس کی باتوں پر بشواس نہیں کرتے انہیں لگتا ہے یہ جھونٹ بول رہی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم پچھلے پانچ دنوں سے سمندر میں بھٹک رہے تھے اور اب جا کر ہمیں یہ آئیلینڈ ملا ہے یہ دونوں یہاں سے نہیں جانا چاہتے تھے اب جین انہیں وہ تصویریں بھی دکھاتی ہے جن میں وہ کریچر صاف دکھائی دے رہا تھا لیکن پھر بھی وہ دونوں یہاں سے نہیں جانا چاہتے تھے جین سمجھ جاتی ہے کہ یہ اس کی بات نہیں مانیں گے اب اس لئے وہ ان سے چھپ کر ان کی رافٹ لے کر یہاں سے بھاگنے کا پلین بناتی ہے وہ ان کی رافٹ لے کر یہاں سے نکلنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ دونوں اس سے پکڑ لیتے ہیں میاں جین پر اٹیک کر دیتی ہے جس سے وہ بے ہوش ہو جاتی ہے جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ خود کو بندہ ہوا پاتی ہے اور اب رات ہو چکی تھی اس لئے وہ لوکس کو منا کر اسے کھولنے کے لئے کہتی ہے لیکن لوکس اور میاں اس کی کوئی بات نہیں سنتے اس کے بعد میاں اس آئیلینڈ پر گھومنے کے لئے جاتی ہے اور لوکس وہیں جین کے پاس رکتا ہے ادھر جب میاں ووک کر رہی تھی تو وہ کریچر پانی سے نکل کر اس پر اٹیک کر دیتا ہے اس کے آواز سن کر لوکس ترنت وہاں پر جاتا ہے لیکن وہ کریچر میاں کو پانی میں کھیچ کر لے جاتا ہے اور اسے مار دیتا ہے یہ دیکھ کر لوکس بہت در جاتا ہے وہ ڈر کر ایک پیڑ پر چڑ جاتا ہے اب صبح ہو جاتی ہے لیکن لوکس اس پیڑ سے نیچے نہیں آتا اب اسے جین کی بات سمجھ آ چکی تھی جین اسے کہتی ہے کہ دیکھو وہ کریچر صرف رات میں آتا ہے وہ دن میں باہر نہیں نکلتا یہ بات سن کر لوکس پیڑ سے نیچے آتا ہے اب جین لوکس سے کہتی ہے کہ ہمیں جلد سے جلد اس آئیلینڈ سے نکلنا ہوگا اب لوکس اس کی بات ماننے کے لئے تیار تھا اب یہ لوگ کچھ مچھلیاں اور کچھ ناریل اپنے ساتھ لے لیتے ہیں وہ اپنے سبھی سروائب کرنے کے سامان کو رکھ لیتے ہیں یہاں پر لوکس کافی ڈرہ ہوا تھا جین اسے سمجھاتی ہے کہ وہ کریچر صرف رات میں اٹیک کرتا ہے اور جب تک رات ہوگی ہم اس آئیلینڈ سے کافی دور جا چکے ہوں گے اس کے بعد جین جاگر اس کرافٹ میں بیٹھ جاتی ہے جہاں پر اس سے کچھ خون بکھرا ہوا دکھائی دیتا ہے جہاں پر وہ سمجھ جاتی ہے کہ ان پچھلے پانچ دنوں میں ان دونوں نے سروائب کرنے کے لیے ضرور کسی اپنے انسانی ساتھی کو مار کر کھایا ہوگا خیر ابھی لوگ جین سے ہی اپنی کرافٹ سے یہاں سے نکلنے لگتے ہیں لوکس کو پانی میں وہی کریچر دکھائی دیتا ہے یہ دیکھ کر یہ دونوں کافی گھور جاتے ہیں اور اس کرافٹ کو چاروں طرف سرے ڈھک لیتے ہیں لیکن تبھی وہ کریچر ان کی کرافٹ میں گھس کر ان پر اٹیک کر دیتا ہے یہ دیکھ کر لوکس اس فلیئر گن سے اس پر اٹیک کرتا ہے لیکن وہ کریچر جین کو پکڑ کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے جین کے پاس ایک نائف تھا جسے نکال کر وہ اس کریچر پر کئی بار اٹیک کرتی ہے لیکن تبھی لوکس بھی جین کو بچانے کے لیے پانی میں آ جاتا ہے یہ دیکھ کر وہ کریچر جین کو چھوڑ دیتا ہے اور لوکس کو پکڑ لیتا ہے وہ اسے لے کر اپنے اس بڑے سے ہول میں چلا جاتا ہے یہ دیکھ کر جین کسی طرح سے تیر کر پھر سے اسی آئی لینڈ پر پہنچ جاتی ہے جین گو لوگرز کی موت کا کافی دکھ ہوتا ہے اس لیے وہ اس کریچر کا سامنا کرنے کا ڈیسائیڈ کرتی ہے اس کے بعد وہ وہاں پڑی لکڑیوں سے کئی سارے نکیلے ہتھیار بناتی ہے لیکن یہ اوجار اس سے کم نکیلے لگتے ہیں اس لیے وہ وہاں کی گریپ کو کھوٹتی ہے اور اس میں سے کنکال کو نکال کر ان سے کافی نکیلے ہتھیار بناتی ہے وہ اس کریچر کو آگ میں جلانے کا پلان بناتی ہے اس لیے وہ وہاں پڑی سوکھی جھانیوں کو اکٹا کرتی ہے اور ان سے ایک گہرہ بناتی ہے اب اس نے اپنے ٹرپ کو تیار کر لیا تھا کئی رب کچھ دیر کے بعد رات ہوتی ہے اور وہ کریچر یہاں آتا ہے وہ بھی اسی جگہ پر جہاں اس نے ٹرپ لگایا تھا تب ہی جین یہاں جھانیوں میں آگ لگا دیتی ہے جس سے وہ کریچر آگ میں فنس جاتا ہے اور اب جین اپنے ان نوکیلے ہتھیاروں سے اس کریچر پر اٹیک کرنے لگتی ہے جس سے وہ کریچر کافی گھائل ہو جاتا ہے لیکن اب وہ جین کو پکڑ لیتا ہے لیکن جین اس پر اٹیک کر کے بھاگنے لگتی ہے تب ہی وہ کریچر اس کے سامنے آ جاتا ہے لیکن اب وہ کافی زخمی ہو چکا تھا اس لیے وہ وہیں پر گر جاتا ہے یہ دیکھ کر جین اس پر بہت سارے سٹیپ کرتی ہے اور بعد میں اس کا گلہ کارڈ دیتی ہے اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں جہاں جین نے آگ لگائی تھی اس سے پورا آئی لینڈ جلنے لگا تھا یعنی کہ اب اتنی بڑی آگ کو دیکھ کر کوئی نہ کوئی جین کو بچانے کے لیے یہاں ضرور آ جائے گا اس لیے جین نے ایسا کیا تھا اور اب اسی کے ساتھ یہ مووی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے دوستو اگر ویڈیو اچھے لگی ہو تو تو ویڈیو کو لائک اور کومنٹ کر کے ضرور بتائیں سادھی چینل پر پہلی بار آئیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو میں